سپریم کورٹ بار الیکشن مدے مقابل امید بار ندیم کوریشی ایک سو پچپن بوٹ لے سکے وزیر داکلہ سن کا چینی شہریوں کی سکیوٹی کا اثر نوج جائزہ لینے کا حکم غیر ملکی ماہرینوں سٹاف کی سکیوٹی بارے اجلاس ترتیب دینے کی ہدایت سکیوٹی کو ہر سطح پر مربوط اور موثر بنانے کا حکم زیادہ الاسر لنجار کی زیر صدارت اجلاس آئی جی سن سمیت آلہ افسران کے شرکت وزیر داکلہ کا کہنا تھا کہ غیر ملکیوں کے سپونسرز کی بھی سمیداریوں کا آہاتہ کیا جائے ویژن دوہزار پینتارس دودھ اور گوشت کی پیداوار چار گناہ بڑھانے کا پلان لائف سٹاک سن کے تحفظ اور ترقی کے لیے بیس سالہ منصوبہ تیار لائف سٹاک ڈیٹا کمٹیوٹر آئیز پالتو جانڑوں کی ٹیگنگ کی جائے گی صوبائی سطح پر ایڈوائز بھی کاؤنسل، ظلہ سطح پر مشابرتی کامیٹیاں بنائے چاہیں گی مشیر لائف سٹاک اینڈ فشریز نجمی آلم کی زیر صدارت اجلاس وزیر تعلیم و ماتنیات سردار شاہ کی بطور فارمر شرکت نجمی آلم کا کہنا تھا کہ سندھ کابینا جلد ویشن دوہسار پینتالیس کی منصوری دے گی شہر میں والچاکنگ کی بھرمار، مرکزی شارعوں کی دیواریں بدنما ہوگی سیاسی جماعتیں اور ادارے والچاکنگ کے خلاف مہم میں بڑی رکاوٹ ساتوں اجلاسے والچاکنگ کا خاتمہ بڑا چیلنج مہر کراچی تنہا جہاد کرنے پر مصروف دیواروں سے اشتہارات کے خاتمے کا آغاز شہرہ فیصل نادا خان سے اشتہارات کو مٹا دیا گیا مرتزی لوگ آتے ہیں کیا امکریشن بند تھا کم کم دیواریں سا ہو خود بارتوں پر کلر کیا ہوا ہے جو بہت پرانا بلکلی دل کلر ہوا ہوا تھا ماشاءاللہ کلر بھی ہے روڈ یہ نئے ایسا لگ رہا ہے مرزی باپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے یہ بہت سی جگہ دیوار پر آپ نے چکا رہا ہے یہ بنگالی باپا تو فلانا باپا تو ہم اس کو بائیٹ باش کر رہے ہیں سب کو ہم ساپ کر رہے ہیں وال چاکنگ سے کراچی والے بھی پریشان جرمانے اور سزا کے قانون پر عمل درامت کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا دیوارے صاف ستری رکھنے کے لیے انتظامیں کو سختی کرنی چاہیے ترجمان بلدیہ عثمہ علی حسن ساجد کا شہر میں وال چاکنگ کا اعتراف ڈنڈا اٹھانے کا بھی اعلان کر دیا دیکھیں جب تک سزا عمل نہیں ہوگا ہمارے لوگ نہیں مانتے تو اس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے اگر وال چاکنگ کریں گے تو جنوں کی وال چاکنگ ہوگی ان کے خلاف کاروائی بل میں لائے جائے گی وال چاکنگ سے شہری بھی پریشان ہیں اور جن کی دیواریں ہوتی ہیں جن کی عمارات ہوتی ہیں وہی پریشان ہوتے ہیں تو بلدیہ عثمہ کراچی کوشش کرے گی کہ جل سے جل اس پر قابو پائے گا حکومت عبام کی فلاہ و بیبود پر توجہ دے شاید خاکن عباسی نے قانون سازی پارلیمان کا حق قرار دیا کراچی والے بندی سہولیات سے محروم ہیں مفتا اسماعیل کا حکومت سے قربانی دینے کا مطالبہ کہا کراچی میں پینے کا پانی نہیں ملتا سڑکیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں ماہ تحت عدالتوں میں باسٹھ ججز کے تقرر تبات لے چیپ جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے منصوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری ایڈیشنل ڈیسٹریک انسیشن جج جگر بی ارشاد حسین کا زلہ چنوبی میں تباتلہ سینئر سیول جج بستی احمد رسہ آبرو ایڈیشنل ڈیسٹریک انسیشن ججر تھٹھا تائینات سینئر سیول جج غربی بکش تھیو سیشن جج خیرپور تائینات ایڈیشنل ڈیسٹریک انسیشن جج میرپور خاص نصیر نور خان ایڈیشنل ڈیسٹرار ہائی کورٹ تائینات بڑے پیمانے پر تقرر تباتلے اسسسٹنٹ کمیشنر حاسیم بنگبار اہدے سفارق محکمہ سرویسز ریپورٹ کرنے کا حکم ایڈیشنل سیکریٹری تابنائی محبوب علی سیال کا تباتلہ سیکریٹری بورڈ آف ریوینو تائینات نوٹیفکیشن جاری عالمی دفاعی نمائش آئیڈیا سٹریٹیجیک تعلقہ کے فروڑ کیلئے اہام وزیراعلا مراد علی شاہ کا شہر قائد میں بھرپور تاریوں کا حکم شہر خوبصورت نظر آنا چاہیے مراد علی شاہ کی کی ایم سی وارٹر کارپوریشن اور سولیڈ پیسٹ منیجمنٹ کو ہدایت فوڈ پاتھ کو پینٹ کرنے اور گرین بیلٹس پر پودے اور گھاس لگانے کا حکم ماں تحت عدالتوں میں باسٹ ججز کے تقرر تباتلے چیف جسٹس سندھ آئی کورٹ کے منصوری کے بعد نوٹیفکیشن چاری ایڈیشنل ڈیسٹریک این سیشن جج اغربی ارشاد حسینکا زلہ جنوبی میں تباتلہ سینئر سیول جج وستی احمد رسا آبرو ایڈیشنل ڈیسٹریک این سیشن جج دھٹھا تائنات سینئر سیول جج اغربی بکش تھیو سیشن جج خیرپور تائنات ایڈیشنل ڈیسٹریک این سیشن جج میرپور خاص نصید نور خان ایڈیشنل ریجسٹرار ہائی کورٹ تائنات بڑے پیمانے پر تقرور تباتلے اسسسٹن کمیشنر حاسین بنگوار اہدے سفارک محکمہ سروسز جنرل ایڈمنیسٹریشن کوارڈینیشن ریپورٹ کرنے کا حکم ایڈیشنل سیکریٹری برائطہ بنائی محبوب علی سیال کا تباتلہ سیکریٹری بورڈ آف ریوینیو تائنات نوٹیفکشن چاری عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز منصوبے کو آج حتمی شکل دیں گے وزیرالہ مراد علی شاہ کا اعلان آئیڈیاز کو سٹریٹیجک تعلقات کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا شہر کو خوبصورت نظر آنا چاہیے کی ایم سی وارٹر کارپوریشن اور سولیڈ ویسٹ منجمنٹ کو ہدایت فوٹ پارک کو پینٹ کرنے اور برین بیلز پر پودے اور گھاس لگانے کا حکم غیر قانونی پارکنگ کے خاتمے کے لیے بلدیا اسمہ متحرک کل کورنگی میں تین مقامات پر آپریشن کیا جائے گا شاند چورنگی کورنگی انڈسٹیل ایریا امنٹاور کورنگی کروسنگ اور سندھ گورمنٹ اسپتال کورنگی روڈ پر آپریشن ہوگا محکمہ چارجڈ پارکنگ نے پولیس سے بھی مدد طلب کر لی کے الیکٹرک سرویس ایریا میں تین تیس شہریوں کی کرنٹ لگنے سے ہلاکت کے الیکٹرک نے تفصیلات میپرا کو جمع کرا دی متعدد شہریوں کی حراکت بجلی چوری کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے ہوئی کے الیکٹرک نے متعدد شہریوں کو نشعی اور ذہنی مریض قرار دیا پروازوں میں تاخیر روز کا معمول لاہور جانے والی پرواز میں عملے اور مسافروں میں تلک کلامی مسافروں نے شکایت کے امبار لگائے پی آئی اے کے چودہ تیارے گراؤنڈ ہو چکی ہیں زمنی بلدیاتی الیکشن کی منٹرینگ کے لیے کنٹرول رومز قائم سن کے چھویس ازلا میں چودہ نوویمبر کو پولنگ ہوگی کنٹرول رومز انتخابی عمل سے چوبیس گھنٹے پہلے فال ہوگی نتائج آنے تک الیکشن کی عمل کی برائے راست منٹرینگ کی جائے گی سپریم کورٹ بار انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختمی حامد خان اور آسمہ جانگیر گروپ مد مقابل نائب صدر سندھ کی نشست پر تین امید بار میدان میں ملے خوشال خان، ندیم قریشی اور یوسف موروی مد مقابل ممبر ایگزیکیٹیو سندھ کی نشست کے لیے چار امید بار آمنے سامنے عامد جمیل ویز، احمد علی دیوان، نوید الحق اور رزوانہ جمیل میں جوڑ کراچی سے پانچ سو سولہ وکلا نے حق کے رائے دہی استعمال کیا جالی رسیدوں پر انعامات کی بارش ایف پی سی سی آئی نے ایف بی آر کی سکیم کو اہم قرار دے دیا نائب صدر امان پراچے نے واضح کیا سارپین جو ٹیکس دیتے ہیں وہ خزانے میں جمع ہونا چاہیے تاجروں کو حراستہ نہ کرنے کا مطالبہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال پڑھائی میں بھی جدید ٹکنالوجی کا فروغ دی سٹی سکول گولستان جہور کیمپوس میں سائنسی نمائش طلبہ نے اپنے پروجیکس پیش کیا اور الفا سکورس فیسٹیول میں ٹیبل ٹینس مقابلے انڈر فیفٹین بوائز کیٹیگری مقابلوں میں بتیس سکولوں کے طلبہ کے شرکر طلبہ نے پڑھائی کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی ضروری کرا دی موسیقی